موسیقی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ وفاقی دار الحکومت کی عدالت عدلیہ میں چیف جسٹس اترمین اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ واقعے پر نوٹس لیا اور تمام مقلع کی پکڑ دکڑ کیس میں سماد کی سماد کے دوران چیف جسٹس اترمین اللہ نے کہا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر حملہ کیا میں نے خط لکھا ہے اب ریگولیٹری آتھارٹی کی جانب دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں ترقیتی فانڈ کیس جسٹس قاضی فائد عیسہ نے فیصلے کی کاپی نہ ملنے پر رجسٹرار کو خط لکھ دیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ نے خط میں کہا کہ عدالتی روایت کے مطابق پینچ کا حصہ بننے والے جج کو فیصلے کی کاپی دی جاتی ہے جسٹس اجازل احسن کو فیصلے کی کاپی مصول ہو گئی مگر مجھے کیوں نہیں اپوزیشن کو رونا پڑے گا اپوزیشن پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں ضمیر بیچے جات وزیر اطلاعات شبلی فراز سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامدد کی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ وزیر اعظم نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ اعزاز بکشا شبلی فراز نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سینٹ الیکشنز میں ووٹ پر آئے فروکت کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہمیں نہیں انہیں ہیں جو مشکل میں ہیں مریم نواز نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ سینٹ انتخابات سے قبل وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے عراقین پر فون کر کے دباؤ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں مسلم لیک نون کو توڑنے کی تاریخی کوششیں کی گئیں میرا نہیں خیال کہ کسی جماعت پر اتنا بڑا ظلم کبھی کیا گیا ہو جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کی چیک پوسٹ پر فائرنگ چار جوان شہید آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دہشتگردوں نے جنوبی وزیرستان میں مقیم فورسیر کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں چار جوان شہید ہو گئے شہدہ میں لانس نائک عمران علی سپاہی عاطف جہانگیر سپاہی انیسو رحمان اور سپاہی عزیز شامل ہیں پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کراچی پہنچ گئے پاکستان سپر لیگ کے سیزن سکس میں شرکت کے لیے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی نے کراچی پہنچنے کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ایس ایل اور پشاور ظلمی کا ایک بار پھر حصہ بننے پر میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں انہوں نے تماش شاہیوں سے درخواست کی کہ میچ دیکھنے آئیں لیکن ماسک پہن کر پاکستان میں ایک دن میں ساڑھے پانچ ہزار کرونا مریض صحتیاب نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید ایک ہزار دو سو باسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے مزید اٹھاون افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ اس بیماری سے صحتیاب ہونے والوں مریضوں کی تعداد میں روز باروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے موسیقی